تجالی میڈیا اور میرا جسم میری میں ذکرنے والیوں ان ناچنے گانے والیوں کو ہم اکثر ایکسپوز کرتے ہی رہتے ہیں اس سے اور کچھ ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو اگر لاکھوں ویورز میں سے دس بھی بہتری کے رستے پر نکل پڑتے ہیں ان کے دل میں میں اگر ان لوگوں کے اگینس نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میری یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے تو دیکھ لیجئے آج کی اس ویڈیو کو بھی اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بہلے کے بھی پرس کرتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجئے گا تو جناب والا یہ ایمہ بیگ نامی خاتون ہیں یہ کیا کر رہی ہیں ساتھ میں ایک سائٹ پہ انہوں نے مائک موں کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی بس اتنا ہے کہ برائی کے اڈھے چلانے والی شیطان کی یہ رکھے لیں ہر جگہ ہی جاتی ہیں جا کر گندگی بھرے میوزک کنسرٹس کرتی ہیں بہتنے بینے پڑتی ہیں جوتے بھی پڑتے ہیں آنکھیں بین کی دکھتی ہیں سر بھی ان کا درد کرتا ہے بھاگتی بھی ہیں لیکن بے ہیائی ایسی ہے بے غیتی ایسی ہے میرا جس میری مرزی کرنے والیوں کا راج ایسا ہے اس سوسائٹی کے مائنڈ کو ایسا انہوں نے مفلوش کر رکھا ہے کہ پھر بھی وہ انہیں بلا لیتے ہیں پھر بھی یہ ناچتے ہیں جا کر کہتے ہیں جا کر یہ یونیورسٹی کنسرٹس کا ایک پورا سیکونس سٹارٹ ہو چکا ہے جس کے تحت عورت مارچ کے آنے سے پہلے پہلے ہر یونیورسٹی سے انہیں ایسی بغیرت بے حیات چاہل قسم کی قوم تیار کرنی ہے جس کے اندر سے حیاء غائب ہو جس کے مرد بغیرت ہوں جو ان گندگی پھیلانے والوں کو مزید گندگی پھیلانے میں سپورٹ کر سکے جو بوتلے مارنے والے ہیں جو انہیں جوتے مارنے والے ہیں انہیں تو سلام اور جو ناچنے والے ہیں ان کے تھڑک میں مبتلا ہیں وہ ان کو سپورٹ کر کے کون سے سٹارٹس پھالیں گے آج تک ناچ ناچ کر گا گا کر مٹی پلیٹ کر کر کے گانے سن سن کر کیا تم لوگوں نے پا لیا جو آگے تم پا لوگے الٹا کناہ ہی سر لیتے ہو دل ہی پریشان ہوتا ہے سکون اور راحت سکر الہی میں ہے کبھی سن کے دیکھنا قرآن اللہ ماف کرے ہم سب کو ہم سب کو ایسے بغیرتوں کے پیچھے چلنے کے بجائے اسلام کے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے میوسک کو سننے کے بجائے قرآن سننے کی توفیق نصیب فرمائے گانے گانے کے بجائے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سم آمین ویڈیو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں ساتھ میں پہلے کے انویٹرس کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ